بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ گورنمنٹ اور خیبر پخت انہوں کے اندر محکمہ صحت میں مختلف آسامیہ حالی ہے تو اس کے ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ابھی سے سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ بل ایکن ضرور دبائے تاکہ اسی طرح اپڈیٹ شیئر کرتے وقت آپ کو بروقت مل سکے اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو شیئر نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محکمہ صحت صبح خیبر پخت انہا زلہ کوستان لائر با مقام پٹن میں مختلف آسامیہ حالی ہے اس کے لئے زلہ کوستان اور اس کے باقی عزلہ کے مختلف لوگ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آسامیوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایچ ای ٹکنیشن ایم پی اس سیٹو کی تعداد جوے پانچ ہے بارہ سکیل ہے دوسرے نمبر پر سیٹی پارمیسی کی بارہ سکیل ہے آٹھ آسامیہ ہیں تیسرے نمبر پر سیٹی ریڈیالوجی کی بارہ سکیل کے تین آسامیہ ہیں اور چوتے نمبر پر سیٹی سرجکل کی دو آسامیہ بارہ سکیل ہے پانچے نمبر پر سیٹی کارڈیالوجی کی بارہ سکیل ہے ایک آسامی ہے سیٹی انیستیزیا کی بارہ سکیل کی ایک آسامی ہے ساتوے نمبر پر سیٹی ڈینٹل کی ایک آسامی بارہ سکیل ہے آسامی نمبر ایک سے ساتھ تک کے لئے کالیپیکیشن اٹلیس سیکنڈ ڈیویجن میٹرکس ان سائنس میں مانگ رہا ہیں اور اس کے ساتھ دو سالہ ریلیونٹ ڈیپلوما کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے میڈیکل پیکلٹی خیبر پختونہ سے ریجسٹر ہو اور ایج لیمٹ جو آسامیوں کے لیے تمام آسامیوں کے لیے 18 سال سے لے کر 35 سال تک مانگ رہا ہے آٹوی نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایچ سی ٹیکنیشن ایم سی ایچ سیٹ آٹھ ہے اور بارہ سکیل ہے کالیفیکیشن ایٹلیس سیکنڈ ڈیویجن ایس سی مانگ رہا ہے میٹرک مانگ رہا ہے سائنس میں اور کسی بھی بوٹ سے ڈیپلوما آپ لہوی یا میڈ وائفری کی ریکیگنائز نرسنگ ایگزیمنیشن بوٹ سے ریجسٹر ہو تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آخری نمبر پر ڈرائیور کی دو آسامیہ ہے چیہ سکیل ہے پرامری پاس جس کے ساتھ ویلڈ ڈرائیونگ لیسنس لٹی وی ہو شرائط اپلائی کرنے کے لیے دی گئی ہے اگر کسی ایم ادوار ایک سے زیادہ پوسٹو کے لیے اپلائی کرنے چاہتا ہے تو وہ ہرے برتی کے لیے الگ الگ درخواست دینا جمع کر لے گا آپ اس کے لیے اپلائی کچھ اس طرح کریں گے کہ آن لائن اپلائی ہے اس کے لیے پیس جمع کرانے اور ایٹا کی جو نئی ایجنسی ہے www.etestingagency.com اس پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے اس کے واتس اپ نمبر بھی یہاں دے گئی ہے اس پر آپ مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ دو طریقوں سے جیس کیش اور ایزی پیسہ دونوں سے آپ اس کے لیے پیس جمع کروا سکتے ہیں بی پی ایس ایک سے چھے تک کے لیے پیس تین سو ننامے روپے چار سو روپے ہیں اور بی پی ایس سات سے بارہ تک کے لیے پیس پانچ سو روپے رکھی گئی ہے اپلائی کرنے کے لیے آخری تاریخ ساتھ جن دو ہزار باویس ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ ہمارے کمنٹ سیکسن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا ان کی دیگئی نمبروں پر آپ رابطہ کر کے محترم علومات حاصل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس لیے آپ سرکے سکتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ اپڈیٹ آپ تو بروقت مینسے کے ویڈیو ضرور لائک کریں شیئر کے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ